اسلام آباد کی تازی صورتحال کیا ہے؟ کل رات اسلام آباد کے اندر کیا ہوتا رہا؟ کتنی جگہوں سے اسلام آباد بند کر دیا گیا ہے؟ اگر آپ باہر سے اسلام آباد کے اندر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ اور اگر آپ اندر سے باہر جانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو اسی بھی لاکھ میں بتایا جائے گا اور بشہ بی بی احتجاج میں شریک نہیں ہو رہی لہذا اب سارا برڈن آپ کے کندوں پہ ہیں کہ آپ نے اس پاکستان کو آزاد بھی کروانا ہے اور اس کے اندر انقلاب بلانا ہے لیکن بشہ بی بی نہیں آرہی بشہ بی بی کیوں نہیں آرہی؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے اور بشہ بی بی کے خلاف نئے کیسز بن گئے ہیں اب نئے کیسز جو بنے ہیں وہ کس جرم میں بنے ہیں اور کیا بشہ بی بی کو اس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ یہ بھی آپ کو اسی وی لاکھ میں بتایا جائے گا اور لاہور سے اور پنجاب سے کوئی کافلہ اسلامباد نہیں آرہا اب لاہور اور پنجاب کی قیادت کیا کرے گی؟ اس کے اوپر بھی اسی وی لاکھ کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ بات ہوگی اور کل ایک الرڈ جاری ہوئی تھی کہ اسلامباد کے اندر آج کسی جگہ پہ بھی دہشگردی کا واقعہ پیش آ سکتا ہے اب یہ واقعہ کہاں پیش آ سکتا ہے اور جتنے لوگ اس وقت اسلامباد کے اندر ہیں ان کو کیا کیا کرنا چاہیے یہ بھی ہم آپ کو آج کے وی لاکھ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن وی لاکھ کی طرف جانت سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینوں کو سبسکرائیب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکان اس کو ضرور پریس کرے تاکہ نوٹیفویشن آپ کو ملتا رہے اور یہی وہ سپورٹ ہے یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فروخ عباس نوٹل بھائی جاوے چوہ دری میں ناظرین ہماری گورمنٹس وہ سب کرتی ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے سپیشل اپسیچوشن ایسی ہو جس میں کوئی امرجنسی کریئٹ کی ہوئی ہو ایک سیٹ پہ پانچرار جل رہا ہے اور کے پی گورمنٹ اتجاج کرنے آ رہی ہے پاکستان میں دوسری سیٹ پہ جی کیا ہوتا ہے جی کہ کیپٹل کے اندر آپ کی جس طرح سے پورے کیپٹل کو بند کر دیا گیا ہے جس طرح سے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے اور تو پتہ چلتا ہے جنب کہ ٹرکس رستے میں کھڑے ہوئے ہیں گوڈز خراب ہو رہی ہیں لوگ درمیان میں زلیل ہو رہے ہیں باراتیں واپس جا رہی ہیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر اتجاج کو روکنا ہے تو کیسے روکنا ہے طریقہ ایک یہ ہے جی کہ پورا دریا روک دو سارا پانی روک دو سب کو پیاسا مرنے دو ایک واحد طریقہ کار گورمنٹ کے پاس یہ بچتا ہے تو ہماری کے پی کی گورمنٹ کی حالات آپ دیکھ لیجی کے کیا کر رہے ہیں اور ہماری سرکاری جو وفاق ہے اس کے بھی حالات دیکھ لیں آپ کیا کر لیں اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اسلامباد کی کیا حالت کر دی گئی ہے اور باقی پورے پاکستان کو کس طرح سے روکا گیا ہے ڈیٹیل سے جانتے ہیں اجھے فرق میں دونوں کو ذمہ دار سمجھتا ہوں میں وفاقی گورمنٹ کو بھی سمجھتا ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھتا ہوں اب پاکستان تحریک انصاف کا تو کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے اتجاج کرنے وہ ہر مہینے کہیں نہ کہیں ایک اتجاج تھوک دیتے ہیں اور اسلامباد کے اوپر یلگار کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب وفاقی گورمنٹ کو تھکھانا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ وفاقی گورمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ اتنی تھک جائے اور اتنی بلیڈ کر جائے کہ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ ان کو ڈائل آگ کرنے کے علاوہ کو آپشن نہ بچے ان کے لیے تو عمران خان صاحب جان بوجھ کے کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک سٹیٹ پاور ہے خیبر پختون خواہ کی وہاں انہیں پتا ہے کہ ہم نے کون سے اپنی جیب سے پیسے خرش کرنے وہ خیبر پختون خواہ کے پیسے ہیں وہ لگائے جائیں گے اور ہم نے ایک چیم منسٹر رکھا ہوا ہے ایک احتجاج کے لیے اس کا کام یہ ہے کہ روز ایک تقریر کرے لوگوں کٹھا کرے ادھر لے آئے تو خیبر پختون خواہ کے اندر درشک گردی ہوتی ہے وہاں پہ لوگ مرتے ہیں وہاں پہ لوگ پھوک سے مرتے ہیں وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا عمران خان صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہو کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بعد میں دیکھی جائیں گی پہلے ہمیں حقیقی ازادی حاصل کرنی چاہیے تو انہوں نے ایک حقیقی ازادی پر پورے ایک صوبے کو لگایا ہوا ہے حیثہ ان کا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی جاتا ہے اور اس سائٹ سے وفاقی گورنٹ جس کا کام یہ ہے کہ اس نے یہ سولہ کلومیٹر کا جو شہر ہے اس کو پوٹیٹ کرنا ہے لیکن صدقے جاؤں اس وفاقی گورنٹ کے بھی اتنے بار احتجاج ہوئے لیکن ابھی تک یہ کو میکن اپسین نہیں ہونا سکے ان کے پاس تین ہی آپشنز ہیں شہر کو بند کر دیں شہلنگ شروع کر دیں سارے ملک سے پولیس بلوالیں اور ایف سی کو کٹھا کر لیں رینجز کو کٹھا کر لیں اور سو فار سو فا فاجہ پاکستان کو بھی یہاں پہ بلالیں اور اس کے بعد سڑکوں کے اوپر آپ نے کنٹینرز کھڑے کر دینے کو تین آزار کنٹینر آپ پکڑے اور گڑ سمیت یعنی سامان سمیت ان کو یہاں پہ آپ کھڑا کر دیں لوگوں کی اس کے اندر بڑی بڑی پراپٹیز ہوتی ہیں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں کوئی ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا ہے کوئی امپورٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ مال بھی اسی کے اندر ہی ہوتا ہے وہ کنٹینرز سڑکوں کے اوپر رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے انٹرنیٹ بند کر دیں آپ سارا ٹیلی فون بند کر دیں سارے سکول بند کر دیں سارے دفتر بند کر دیں تو ایک بند منیجمنٹ ہے جو پاکستان کے اندر چلتی ہے اور یہی بند منیجمنٹ آپ کو ہر جگہ پر نظر آتی ہے کہ کس جگہ ایشو ہو رہا ہے ساری چیزیں بند کرتے ہیں بس اس کا ایک ہی حل ہے تو میں دونوں کے ذمہ دار سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف سے ذمہ دار نہیں ہے یہ وفاقی گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو تعلیمی اداریں اس کے اندر صرف سال میں سو دنہ پڑھائی ہوتی ہے یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ کم ہمارے سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں اس وقت کہ تین سو پینسٹھ دنوں کا جو ایک سال ہے اس کے اندر صرف ہمارے طالب ہیں سو دن سکول جا رہے ہیں باقی ہم نے سکول بند کر دی ہیں تعلیمی اداریں بند کر دی ہیں کالوجیز بند ہیں یونورسٹیز بند ہیں کسی کا امتحان ہونا ہے ہو نہیں ہونا نہ ہو میڈیکل کے سٹوڈنٹس ہیں جنین کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ختم ہو جائیں بے شک گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو گورنمنٹ جو نا یہ ہے جی انٹرنیٹ بند کر دیں فون بند کر دیں وائی فائی بند کر دیں سڑھی سڑکیں بند کر دیں اور اس کے بعد آپ موٹر وی بند کر دیں یہ منیجمنٹ ہے اور اس منیجمنٹ کو اگر منیجمنٹ کہتے ہیں پھر سلام ہے بھائی ان کو اور بجائے اس کے کہ آپ کسی جگہ معاملات سیٹل کریں شہر کو اوپن رکھیں آپ آپ نے اگر فرض کریں کہ آپ نے لوگوں کو روکنا بھی ہے تو بھائی شہر کو باہر سے کارڈن آف کریں شہر کے اندر کنٹینر کیا کر رہے ہیں اندر کیوں سڑکیں بند کر رہے ہیں یہاں پہ کیوں پکٹس لگی ہوئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ سب کی سبزیاں بند کر دیتے ہیں ساری جو گڑز بار سے آرہی ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں بھائی سبزی کا کیا قصور ہے اس کے کنٹینر کیوں آپ نے روک لی ہیں تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ شہر جو یہاں پہ جو بارہ لاکھ لوگ ہیں وہ بھکے مر جائیں اس کو بھی بند کر دیتے ہیں اب میڈیسن آرہی ہوتی ہیں باہر سے میڈیسن کے جو کنٹینرز ہیں وہ بھی باہر پڑے ہوتے ہیں دھوپ کے اندر اور وہ دوائییں خراب ہو جاتی ہیں دوائییں پہ لوگوں نے استعمال کرنی ہوتی ہیں ان کو پر فرقی کوئی نہیں پڑتا زہر بن گئی ہوتی ہیں اب دیکھیں دودھ رک گیا ہوئے اسلامباد کا یعنی کل سے یہاں پہ دودھ کا قید پڑ گیا ہوئے آلماس دودھ ہے ہی نہیں کیونکہ باہر سے آتا ہے یہاں پہ کتنی بھینسیں ہوگی تو اب وہ سپلائی بند ہیں اور بچے ہیں لوگوں کے بلک رہے ہیں پھر سبزی بندی بند ہیں وہاں سے سبزی ترکاری جو ہے پورے شہر کے اندر نہیں چل رہے ہیں پھر سٹورز بند ہیں آج سارے اب اگر کسی کو میڈیکل سٹورز سے جا کے کچھ چیز خرید نہیں ہے تو کہاں جائے گا اور ساتھ ریسٹورنٹ بند کر دیتے ہیں ساتھ کافی شاپ بھی بند کر دیتے ہیں ہمیں کافی شاپ کا احتجاج کے ساتھ کیا تعلق ہے ریسٹورنٹ کا کیا احتجاج کے ساتھ تعلق ہے وہ آپ کیوں بند کر دیتے ہیں پھر راستے جو ہیں کوئی پتہ نہیں ایک کس وہ بند کر دیں اگر آپ آگے ہیں تو آگے آپ کھلے ہوئے واپس جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو چیک پوسٹ پہ اوپر ساری رات گزارنی پڑ جائیں پھر ایمبلینسز ہیں ان کو روک دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر مریض ہیں وہ پیگرنٹ ہورتے ہیں ڈیلیوری کا ان کا ٹائم ہوا ہوا ہے وہ سڑکوں کے اوپر بچے پیدا کر رہی ہیں کسی کو کوئی فرم نہیں پڑتا تو وہ اگر کریمنل ہیں وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو اس سائٹ پہ ان سے بڑے مہا کریمنل ہیں اور ان سے زیادہ غلط کر رہی ہے وفاقی گورنٹ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ جو بارہ لاکھ لوگ ہیں اسلام آباد کے خیزے ہیں یہ ڈھنڈے لے کے باہر نہ آجائے اور دونوں کو پھنٹر نہ لگا دیں گے وفاقی گورنٹ کو بھی اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو کہ کیا تماشاں بنایا ہوئی ہے ہم انسان ہیں وہ ہمارے ساتھ انسانوں والا سلوک ہونا چاہیے آپ کیا ہمارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اب دیکھو کل رات تین سو جگہوں سے اسلام آباد بند ہے یعنی 300 پلیسیز ایسی ہیں پوائنٹس ہیں جس سے شاعر کو بند کیا گیا ہے مری سے جو ٹریفک آ رہی ہے اس کے راستے میں جو سڑک ہے سڑک خود دی گورنمنٹ نے خود گورنمنٹ سڑکیں بناتی ہوتی ہے اس بار انہوں نے وہ ایک کمال ہے بس ہے اور اس کے علاوہ تین سو پوائنٹس ہیں دیکھو تین سو پوائنٹس ہیں اس وقت جو بند ہے اسلامباد اور جو باہر سے آ رہا ہے وہ تو باہر زلیل ہو رہا ہے جو اندر سے باہر جانا چاہ رہا ہے وہ اندر زلیل ہو رہا ہے بلکہ اپنے گھر سے نکل کے آپ مارکیٹ نہیں جا سکتے مارکیٹ سے آ کے اپنے گھر نہیں جا سکتے اور اگر آپ خدا نہ خاصتہ کسی کے گھر چلے گئے ہیں تو آپ کو رات وہیں پہ گزارنی پڑے گے تو کل رات اتنی زیادہ کرائسز تھا اسلامباد کے اندر کے کچھ نہ پوچھ ہو لوگ سڑکوں کے اوپر رو رہے ہیں بلک رہے ہیں لوگ منتے کر رہے ہیں پولیس والوں کی اور وہ آگے سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں بی بی ہم کیا کھرے ہیں ہم خود جو ہیں اس صورتیال کا شکار ہے انہیں آرڈرز ہیں آرڈرز وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کے ساتھ رو کے کہہ رہا ہے بی بی میری بہن میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ دونوں بیٹھ کے بددوائیں دیتے ہیں دونوں بددوائیں دے رہے ہیں یہ صورتیال ہے سارے تو یہ میکنزم دیویلپ ہو نہیں سکتا کہ جیسے ٹرک آرہے ہیں میڈیسنز آرہی ہیں ٹرک کو آنے دیں تو یہ نہیں گزرنے دیں اس سے کیا فرق پڑے گا میرا خیالی چیسے ٹرک ہے جس کے اندر سبزی لادی ہوئی ہے اس سے احتجاج کو بڑا فرق پڑ جائے گا جو احتجاجی ہے نا وہ سبزی استعمال کر لیں گے بھائی سبزی کو تو آنے تو دودھ آنے دیں دودھ کو آنے تو اس کا کیا قصور ہے اس کا بھی راستہ روک کے بیٹھ گئے ہو ایمولیس کا بھی راستہ روک لی ہے اس کا کیا قصور ہے یہ بیچانے جو ٹرک والے کھڑے ہیں دو دن میں ان کا وہ سبزی اور وہ مال تو خراب ہو جائے گا خراب ہو جائے گا سارا لیکن ان کا بھی کمال ہے وہ سڑی ہوئی سبزی سڑا وہ فرود لوگوں کھلا دیں گے آپ کو پتہ یہ جو گندہ فرود ہوتا ہے کہاں استعمال ہوتا ہے فرود شال میں فرود چارٹ میں اچھا یہ جو آپ مارکیٹ سے فرود چارٹ کھا رہے ہوتے ہیں مجھے مجھے سے یہ سارا گندہ پھل ہوتا ہے جو کسی اور جگہ نہیں کھپ سکتا تو فرود چارٹ کے ذریعے آپ کے میدے میں پہنچتے ہیں اس لیے جب بھی آپ فرود چارٹ کھاتے ہیں تو آپ کے میدے میں اندر سے کچھ ہوتا ہے گڑ 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 یہ جو گڑ گڑ ہے نا یہ بیسیکلئے وہ گندہ فرود ہے جو آپ کو کھلائیں گے اس کے بعد دودھ بھی خراب ہو گیا تو اس کی دعی بنا دیتے ہیں یا دعی کے اندر ملا کے تو آپ کو پلا دیتے ہیں یا پھر اس سے یہ جو برفی ہوتی ہے یا پھر یہ سویٹس ہوتی ہیں اس کے اندر ٹال دیتے ہیں تو پتہ جالے کہ آپ رسکولے کھا رہے ہیں جو وہ خراب دودھ کے کھا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے دودھ رک لیا تھا گورمنٹ نے وہ اندر آیا نہیں وہ پھٹ گیا ہے انہوں نے کہا چلو بھی اس کا استعمال کرو رسکولوں میں اور یہ ربڑی میں اور اس جگہ پہ بسم اللہ کریں آپ ساتھ انہیں منیجمنٹ نہیں آتی لیکن انہیں آتی ہیں تو یہ جو ہے نا بڑا خوفناک ہے کل تو ویسے اسلام بات شام کے وقت انٹرنیٹ بند ہو رہا ہے انٹرنیٹ آ رہے کیبل بند ہو رہی ہے کیبل آ رہی ہے جیوہ غریب سی صورتحال سے باہر کا بندہ باہر کھڑا کے فون کری جا رہا ہے اندر والے بندے جو اندر سے فون کری جا رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہے اور اب اللہ کرم کرے آج کا دن تو بڑا خوفناک ہے کیونکہ آج تو شروع ہو جائے گا سلسلہ ادھر سے آنا اور اس کے ساتھ ساتھ پورے اسلام بات کے اندر کل کریک ڈون ہوتا رہا رال پنڈی کے اندر بھی اور مختلف گھروں کے اندر مختلف بیلڈنگز کے اندر جا کے پولیس نے کریک ڈون کیا جہاں پہ کوئی نوجوان نظر آتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں ٹینڈ کر دیتے ہیں اس کی اور جو نوجوان سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئے کو بندہ قسم خاتا رہتا ہے بھائی میرا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئے کے ساتھ بلکہ کئی لوگ تو بددوائیں دیتے ہیں پی ٹی آئے کو لیکن پولیس یقین نہیں کرتی گا دیکھ کرو کرو ٹینڈ اس کی تو وہ ہو رہا ہے یہاں اسلام بات کے اندر جتنے ہاستل سے وہ سارے خالی کر لی ہیں اور سٹوڈنٹ بھائی اگر ہاستل خالی کر رہے تھا وہ کہاں رہے گا تو کہیں نہ کہیں شہر کے اندر ہی رہے گا تو کون سا تیٹ چلا لیا ہاستل میں ہوتا تو کم از کم آپ کی نظروں کے سامنے تو ہوتا اور وہ سٹوڈنٹ کے دل کے اندر نفرت پیدا کر دی کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھی بن جائیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی تو کوئی سنوائی نہیں ہو رہی لوگ سٹوڈنٹ پٹ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پیپرز ہیں ہمیں پڑھ لینے تو کر لینے تو ہاستل بند تو ہاستل سیل کر دی سارے جی ویسے دارال ہماکت ہے یاد یہ ویسے دارال خلافہ جو ہے نا میں سلام پیش کرتا ہوں ان کی یاد یعنی ہاستلوں کو بند کر دیا ہاسپٹلز کو بند کر دیا دکانیں بند کروا دی سکول بند کروا دی وہ تو ویسے چھوٹی تھی کل اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے جو نوجوان نظر آ رہے ہیں موٹر سیکل کے اوپر اس کو پکڑ لیتے ہیں کہ یہ پی ٹی اے ہی ہو سکتا ہے نوجوانے تو پی ٹی اے ہی ہوگا موٹر سیکل والا تو دیفنیلی پی ٹی اے ہی ہوگا ہے پی ٹی اے کی بہت چیکنگ ہو رہی ہے یہاں پہ ہر بائک کو روک کے چیکنگ ہو رہی ہے راوڈ پنڈی کے انتر سے بڑے لوگ گرفتار کر لی ہونا ہے تین ساڑھے تین سو بندہ تو پنڈی سے پکڑ لی ہونا ہے اور کیونکہ یہ پکڑوانے پہ پاکستان تحریک انصاف کا وڑا کمال ہونا ہے کہا جی ہم نے دس ہزار لوگ پہلے چھوڑ دی ہے خود ہی بتا دیا خود ہی بتا دیا اور وہ دس ہزار پورے کر رہی ہے گورنمٹ جب تک یہ گنتی پوری نہیں ہوگی گنتی پوری نہیں ہوگی بہرحال کل بارش بھی ہوئی چام کو اس سے ذرا موسم تھوڑا تھنڈا بھی ہو گیا تو یہ جو عبر رحمت ہے گورنمٹ اسے عبر زحمت سمجھ دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہوں نے کہا لو جی بارش ہوگی ٹمپریچر اور گر گیا آج ہو تجھو تر نہ کر لو ٹھیک تو وہ جو ہے لیکن اس سے چلے سموگ اور یہ جو پلوشن ہے وہ تو کم ہوئی لیکن پاکستان تحریک انصاف جنہوں اس کے لیے مسائل بن گئے کوئی یہاں پہ تو چکڑ بھی ہو جائے گا ٹھیک چلتے ہیں ناظرین اپنی دوسری سٹوری کی طرف دوسری سٹوری ہے جی ہماری بہت ہی زبردست میں کہوں گا جی اس کے اوپر سمجھ نہیں آ رہا ہے میں رییکٹ کس طرح ذکروں بوشنہ بی بی کی طبیعت خراب ہو گئے جی وہ کہہ رہی ہیں جی کہ میں نہیں آ رہی دھرنے میں نہیں آنا ہوتا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہو سکتا ہے آپ کو فنکشن اٹرنڈ نہ کریں ہو سکتا ہے آپ کوئی دھرنہ اٹرنڈ نہ کریں اینیتنگ اس پاسیبل لیکن تب پاسیبل نہیں ہونا چاہیے جب آپ نے پوری قوم کو کہا ہے کہ باہر نکلو آپ نے سارے یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ سارے سٹوڈنٹ سارے انصافینز سارا کون کون پی ٹی آئی کا بندہ آپ پورے پاکستان کو دہائیاں دیں کے باہر آؤ خان کے لیے باہر آؤ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اب آپ خود کیا کر رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے آپ باہر نہیں آسکتے ہیں لیکن دوسروں کے بچے بھی باہر آئیں اور دوسروں کی ماں بہنیں بھی باہر آئیں اس میں ذرا بتائیے کہ جوئی صاحب یہ کیا ہے اب دیکھیں بوشہ بی بی پہلی بات تو بوشہ بی بی قوم تو نہیں ہے وہ قوم کی والدہ ہیں اور جو والدہ ہوتی ہیں ان کو قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے وہ پہلے ہی بچوں کی شکل میں قربانی دے چکی ہوتی ہیں تو بوشہ بی بی جو ہے ان کے اتنے زیادہ بچے ہیں پورا پاکستان ان کا بچہ ہے تو انہیں اپنی قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ سب کو کہا تھا کہ ہر آدمی نے آنا ہے اور کوئی شخص گرفتار بھی نہیں ہو سکتا اگر گرفتار بھی ہوا تو وہ پارٹی سے نکال دیا جائے گا ایسے ہی نا لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا تھا اگر کوئی بیمار ہو گیا تو وہ نہ جائے کیونکہ خود وہ بیمار ہو گیا ایک آپشن تھا ان کے پاس وہ آپشن انہوں نے ایکسرسائز کیا لیکن یہی ہے پاکستان تحریکین صاحب کا یہی کمال ہے کہ آپ دیکھ لیں کون سا ایسا ایک لیڈر ہے جس کے اپنے بچے اپنی فیملی آ رہی ہے پار ان کے سب کے بچے جو الملک سے باہر ہیں پوشنہ بی بی کے اپنے جو پانچ بچے ہیں ان میں سے کون ہے جو اس احتجاج میں شریک ہو گا اور عمران خان صاحب جو ان کے دو صاحب زادی اور ایک صاحب زادی ان میں سے کون اس میں شریک ہو گا چلے ٹویٹی کر دیں بار کھڑے ہو گئے پاکستان زندہ باد یا عمران خان صاحب زندہ باد یا جو گورمت ہے اس کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں یہی کر لیں وہ بھی نہیں کر رہے اور اس کے علاوہ باقی جتنے لیڈر سے آپ دیکھ لیں کوئی ایک لیڈر بتائیں جس کے بچے جس کی فیملی اس پروٹیسٹ میں شریک ہو رہے ہیں اور بوشنہ بی بی سے توقع تھی کہ وہ خود لیڈ کریں گی کیونکہ وہ مسلسل کہہ رہی تھی کہ میں خود لیڈ کروں گی کل تو بلکہ انہوں نے سارا جو ایشو تھا وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا تو انہوں نے ہر چیز خود ڈیزائن کی اور ڈبل ون ڈبل ٹو جو ہے پورا ہیڈ کوارٹر انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا اس احتجاج کے ہیڈ کوارٹر کے اندر اور وہاں آپ سکرینیں لگا دی گی وہاں بندے رکھ لیا گیا اور بندے جو ہیں اب وہ منیٹر کریں گے اس سارے پروٹیسٹ کو تو وہ آپ نے کر دیا لیکن این وقت پہ آپ نے کہا کہ میں نہیں اس میں شریک ہو رہی میرا خال ہے شاید ان کے لیول کا نہیں ہے احتجاج یا وہ ہی سمجھ جائیں ہیں کہ قوم کو قربانی دینی چاہیے ہماری قربانی تو جائز ہی نہیں ہے ہم تو لیڈر ہیں تو بشرا بی بی نے وہی کیا جو مومن لیڈرز ایسے وقتوں بھی کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچے چھپا لیتے ہیں اپنی جان بچا لیتے ہیں اور باقی سب کی جان جو ہے اس کو وہ دعو پہ لگا دیتے ہیں تو باقی سب کی جان جو دعو پہ لگی ہے باقی سب کے بچے کسی اور کے بچے ہیں آپ نے تو ہینک ہوئے تو یہ بشرا بی میں نے کمال کیا ہے ویسے سلام پیش کرنا چاہیے آپ کو سلام علیکم جی بہت کمال ہے آپ کا یعنی لیڈرشی کو کہتے ہیں کیا لیڈرشیپ دکھائی ہے اچھو 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 یہ پوشہ جا رہا ہوں میں یہ خان کی مرضی سکی ہے میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب رابطہ نہیں ہے پارٹی کا اب جو فیصلہ کر رہی ہے ان کی سیاسی کمیٹی کر رہی ہے تو عمران خان صاحب کو کیونکہ وہ سیل تھانہ بن چکا ہے نیو ٹاؤن تو اب وہ پولیس جو ہے وہ کسی کے ساتھ موقع نہیں دے رہی ہو سکتا ہے کسی اے ایس آئی یا تختیشی کے ذریعے عمران خان صاحب نے پیغامات باہر بھیجوا دی ہو ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی انہوں نے کوئی سراخ کر لیا ہو کوئی سرنگ بنا لی ہو اور اس سرنگ کے ذریعے وہ پیغام باہر بھیج رہے ہو تو وہ بھیج رہے ہو لیکن ابھی سردس ان کا کوئی پیغام باہر نہیں آ رہا تو بشہ بی بی نہیں اپنے طور پر خود فیصل لگی ہے خود فیصل لگی ہے ٹھیک ہے تیسی سٹوی صاحب بشہ بی بی کے بارے میں بشہ بی بی پی پی مقدمات قائم ہو گئے ہیں کہاں ہوئے ہیں یا بتائیے گا اور کس چیز پر ہوئے ہیں وہ ہے ویڈیو اور اس کے بعد آپ کیا بشہ بی بی گرفتار ہونے جا رہی ہیں یا بشہ بی بی کو کچھ نہیں کہا جائے گا ڈیٹیل سے جانی ہے پانچ نئے مقدمات ان کے اوپر پانچ مختلف شہروں کے اندر نئے مقدمات بن گئے ہیں جب یہ مقدمات بنتے ہیں تو آٹھ دس مقدمات تو خفیہ رہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو وہ این وقت پہ وہ باہر نکلتا ہے سامپ اور اس کے بعد کہتا ہے ہاں جی کہاں جا رہے ہیں ادھر آئے ہیں آپ کی تو ہمیں بھی ضرورت تھی وہ کہہ کے بندے کو بلا کے پکڑ لیتے ہیں تو بشہ بی بی کے خلاف جو کیس بن رہے ہیں اچھا وہ ایک کجرہ والا کے اندر بن گیا پھر لیہ کے اندر بن گیا پھر ڈی جی خان کے اندر بن گیا پھر راجنپور کے اندر بن گیا پھر ملتان میں بھی ہے پھر ملتان کے اندر بن گیا تو یہ کیسز بشہ بی بی کے جو ہیں ان کے خلاف ریجسٹرڈ ہو گئے اور یہ کیسز وہ ویڈیو کے ہیں کہ انہوں نے منافرت پھلانے کی کوشش کی ہے مذہبی منافرت پھلانے کی کوشش کی ہے ویسے تو اس کے اندر کوئی مذہبی منافرہ اتنی تھی ایک ہماکت ہی تھی جو ان سے سرزد ہو گئی یا انہوں نے کر دی یا ان سے کروا دی گئی پچھلی ہم جو وی لاکھ سے ان کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں تو یہ تو نہیں ہے بس وہ کام انہوں نے کھڑکا دیا ہے لیکن اب گورنمنٹ ایکٹیو ہے تو ظاہر ہے پرانے کیسز اگر ختم ہو بھی گئے تو بوشہ بی بی کے نئے کیسز ان کی جان نہیں چھوڑیں گے تو میرا خیال ہے بوشہ بی بی جو باہر آئی ہیں اس کے بعد اب وہ دوبارہ اندر جائیں گی اور اتنی جلدی سے اب ان کی دوبارہ جان نہیں چھوڑے گی کیونکہ ساتھ ہی ان کا جب بلا زمانت ورنٹ بھی جاری ہو چکے ہیں اس لیے وہ نکل بھی نہیں رہی وہاں سے ان کو امید ہے کہ وہ باہر آئیں گی تو گرفتار کر لی جائیں گے بلکہ جس دن اب وہ جیل جائیں گی اسی دن وہ گرفتار ہو جائیں گی اور میرا نہیں خیال کہ ان کو باہر آنے کا موقع دیا جائے گا تو بوشہ بی بی چاہ رہی ہیں کہ چوبیس نومبر کا جو احتجاج ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے اور اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے کامیاب نہیں ہوتا تو گرفتار تو انہوں نے ہونا ہی ہے تو وہ اس لیے میرا خلال رکی ہوئی ہیں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں لیکن اب نئے کیسز ان کے اوپر بن گئے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں ہماری فرس لیڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے بھائی خود بھی تو سوچو فرس لیڈی نے کیا کیا ہے وہ بھی تو سوچ لو وہ اپنے پوٹیسٹ پہ رہتے ہیں عمران خان صاحب کی مظلومیت پہ رہتے ہیں یہ برائرہ سعودی عرب کے اوپر بم گرانے کی کیا ضرورت تھے اس سے تو ظاہر ہے آپ کی پارٹی وہ بھی امبارسمنٹ کا شکار ہوئی عمران خان صاحب کو بھی وزاعت کرنی پڑ گی موشہ بی بی خود انہیں بیک فوٹ پہ ہونا پڑ گیا ساری چیزوں کا نقصان تو آپ نے خود کیا سارا فیصلہ تو آپ نے خود کیا تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اب ظاہر ہے نتائج تو بغتنے پڑیں گے میوزک تو فیس کرنا پڑے گا میوزک جو ہے گورنمنٹ میں جانا شروع کر دی اور اب کسی بھی ٹائم گرفتاری ہو جائے اگلی سٹوری جی نیکس ٹوری آتی ہے جی ہماری پی ٹائی پنجاب جو ہے وہ اس وقت اپنا لائیمل چینج کرنے جارہی ہے اتجاج کا خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں اتجاج کریں گے لہور والے محبتی چوک پہ آ کے کریں گے باقی پنجاب کے جون جون سے علاقے ہیں اور ان کے جون جون سے مینے ریاض ہیں وہ وہیں تک محدود رہیں گے چوئیز آپ سے یہ جانتے ہیں کہ آیا کہ اس خبر کو ہمیں کتنی ویڈ دینی چاہیے کیا یہ خبر ٹھیک ہے کیا واقعی جو خان صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ آپ نے پہنچنا ہے اسلام آباد اس آرڈر کو اب نہیں مانا جائے گا آرڈر تو یہی تھا بوشہ بی بی کا بھی آرڈر یہی تھا لیکن اب اہلِ لاہور ہیں یا اہلِ پنجاب ہیں ان کو اندازہ تھا کہ ہم یہاں سے نکل تو سکیں گے نہیں موٹروے بند کر دیا ہے جیٹی ٹوڑ بند کر دیا ہے دوسرا وہاں پہ پولیس ڈنڈے لے کے پھر رہی ہے اور جتنے کہ یہ مجنوع ہیں سب کو پتا ہی ہے کہ انہوں نے باہر پور کوئی نہیں آنا تھا جو نارمل حالات میں نہیں آئے تو احتجاج کی دن کیسے آتے باہر تو پریشانی ان کو تھی تو انہوں نے اسنا کیا کہ ایک درمیان کا راستہ نکالا حمادز صاحب وغیرہ نے اسلامی قبال صاحب انہوں نے کہا جی ہم یہی پہ احتجاج کریں گے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ باہر نکلیں گے تو لیڈ کرنا پڑے گا پھر بسوں کے خرشے دینے پڑیں گے پھر بسوں کا انتظام کرنا پڑے گا جب اگر بسیں ہو گئی تو پھر لوگ بھی کٹھے کرنے پڑیں گے جو ظاہر پاکستان تحریکین صاحب کے پاس سردس نہیں ہے عمران خان صاحب ہوتے تو شاید کوئی کراؤڈ پول کر لیتے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب عمران خان صاحب بھی تھے جب بھی انہوں نے تحریک چلائی جب بھی انہوں نے اعلان کیا بندہ کوئی نہیں نکلائے عمران خان صاحب کے ساتھ دوزار چودہ میں بھی جب پوری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی اس وقت بھی لوگ لہور سے نہیں نکلے تھے اور عمران خان صاحب گجنہ والا میں آ کے تو آلموس کلیپس کر گئے تھے پھر اس کے بعد دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت گیر لگایا اور لا کے یہاں پہ میڈیا کی مدد سے ان کو بٹھا کے تو کام چلاتے رہے لوگ نہیں نکلے عمران خان صاحب کے لئے لوگ کبھی بھی نہیں نکلے عمران خان صاحب کے لئے تو جب پرانے زمانے میں نہیں نکلے تو اس وار وہ کیسے نکلیں گے تو لوگوں کی توقع تو نہیں کرنی چاہیے آپ کو کہ وہ آئیں گے اور آ کے آپ کا احتجاج جو گا اس کو کامیاب کریں گے تو پنجاب اس معاملے میں بہت زیادہ منافق ہے ہم سب پنجابی ہیں ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ جہاں پہ ڈنڈے پرس رہے ہو جہاں پہ ذرا مشکل وقت ہو جہاں پہ سردی پڑھ رہی ہو جہاں پہ گرمی پڑھ رہی ہو ہم پنجابی وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں کوئی پیسفل ہو نا جہاں پہ ہمیں پتہ ہوں اسٹیبلشمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی ہے اور بندوقیں ان کے ہاتھوں میں ہیں اور سامنے جو مخالفین ہیں ان کا نشانہ لیا انہوں نے پھر بڑے شہر ہیں لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اس پار ڈنڈا ڈولی ہو جائیں گے ہم اور ٹھیک تھا کہ سامنے کے ڈنڈے پڑ جائیں گے تو پھر رہے ہم نکلتے ہیں پھر انقلاب کسی اور نہیں لے کے آنا پجابی کو بڑا غصہ آتا ہے ویسے اس بات پہ آپ پہ ہاں ظاہر ہے میں خود پنجابی یار میں سچ بول رہا ہوں کوئی کم از کم کسی ایک پنجابی کو تو سچ بولنا چاہیے میں سچ بول لوں یار ہماری ہسٹری ہے آپ دیکھ لیں کس کا ساتھ دی ہے ہم نے آج تھا پھر ترقی کیسے کی جو اس ہے پنجاب نے سب سے شاید اسی وجہ سے ترقی کی ہے پنجاب نے کہ وہ ان پنگوں میں نہیں پڑتا وہ اپنی چیزوں کے اوپر لیکن دیکھیں ووٹ ہونا دیئے مران خان صاحب کو ووٹ امی انواز شیف کو دیتے ہیں ووٹ وہ بھٹو صاحب کو بھی دیتے ہیں ووٹ پنجابی جو ہے نا وہ پڑا سوچ سمجھ کے دیتا ہے اور ٹھیک دیتا ہے لیکن اگر آپ اس سے توقع کریں گے نا کہ وہ کوئی انقلابی روح بن کے باہر پھرنی شروع کر دے تو وہ پنجابیوں کے بس کی بات ہیں بھئی ہم نہیں کریں گے میں پہلے کہہ رہا ہوں اکل کا استعمال کر کے بہتر فیصلہ کریں بہتر فیصلہ کریں بہت زیادہ توکو نہ کریں ہم سے کوئی ہم انقلابی بن جائیں یہ دیکھ لیں پاکستان بنانے میں پنجاب کا صرف ایک کنٹیبیشن تھا کہ جو قرازاد پاکستان تھیں وہ لاہور میں پاس ہوئی تھی بس اس کے علاوہ دیکھ لیں جو ہم نے کوئی کام کیا اس سائٹ سے آئے میں اس پنجاب کی بات کر رہا ہوں یہاں سے مہاجر گئے بچارے اور ہندو گئے سکھ گئے اور ان کے اوپر بڑا ظلم ہوا اس سائٹ سے اس سائٹ پر بھی ظلم ہوا لیکن اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا دیکھو قربانیاں جو ہیں ساری اس سائٹ کے لوگوں نے دیئے گھر ان کے برباد ہوئے جو ادھر سے ادھر آئے بہت قربانیاں دیں انہوں نے بچاروں نے مسلم لیگ کو بھی انہوں نے بنایا مسلم لیگ کو چلایا بھی انہوں نے یہاں تو یونیرسٹ پارٹی تھی یہاں ہم تو یہ سارا جو پنجاب تھا اس کے گوروں کے ساتھ تھا ہم تو ہمارے تو جاگیرداد تھے وہ مکمل طور پر انگریزوں کے ساتھ تھے اور آخری وقت تک ان کو کہہ رہے تھے حضور آپ کہاں جا رہے ہیں نہ جائیں رو رو کے تو ہم ان کے پاس پیٹ پیٹ کے روتے رہتے تھے کہ نہ جائیں ابھی آپ کے جانے کا وقت نہیں ہوا دل ابھی بھرا نہیں دل ابھی بھرا نہیں اور اس کے بعد جب دیکھا کہ نہیں اب چلے ہی گئے ہیں تو پھر ہم نے کہا چلو مسلم لیگ میں شامل ہو جائے تو یہ کنٹی پوشن یار ویسے میرا بڑا دل دکھا ہوئے سیریسٹی ہسٹری جو ہے نا وہ بڑی ظالم ہے اور ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے اپنے ڈی این اے کو دیکھنا چاہیے تو عمران صاحب کو غلط فہمی ہے کہ یہ پنجاب باہر نکلے گا اور عمران خان صاحب کو کندوں پر اٹھا کے دوبارہ پرائیم اسٹر بنائے گا بالکل نہیں بنائے گا اور اگر یہ بنانے ہی ہے عمران خان صاحب نے یہ پنجاب کو اٹھانے ہی ہے تو انہیں چاہیے کہ جنرل فیض امیر صاحب پیدا کریں اور ان کے پیچھے پوری فوج ہونی چاہیے اور فوج انہیں فل منڈیٹ دے جنرل فیض امیر صاحب کو نے پارٹ ٹو کو جنرل فیض امیر ٹو کو اور انہیں کہے جی لیں جی بسم اللہ کریں اور وہ اگر کچھ کر دیں تو پھر ہو سکتا ویسے نہیں ہو سکتا تو یہ ابھی آج تو لاہوری نہیں نکل دیں نہ لاہوری نکل دیں نہ پنجابی نکل دیں پنڈی سے لوگ نکل دیں گے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پنڈی سے آج لوگ آئیں گے لیکن دوسری سائٹ پہ پولیس نے بھی ڈنڈے جیوانا ان کو تیل لگایا ہوا ہے اور کھڑے ہیں آپ کھڑے ہیں ناظرین اگلی سٹوری کی طرف چلتے ہیں اگلی سٹوری ہے جی ہماری نیکٹا نے ایک تریٹ وارننگ جاری کیا اور بڑی سیریس تریٹ وارننگ ہے کہ یہ جو بھی اعتجاج ہو رہا ہے اسے ایک بہت بڑا خطرہ لاہک ہے وہ خطرہ کیا ہے کیا ہو سکتا ہے اور کیا اس خطرے کی وجہ سے اعتجاج کو واقعہ تن ملتوی کر دینا چاہیے ڈیٹیل سے سٹوری پوچھتے ہیں دیکھیں ہر بار اس ٹائپ کے جو نوٹیفکیشنز ہوتے ہیں یا الرٹس ہوتے ہیں یا وارننگز ہوتے ہیں وہ جاری ہوتے ہیں یہ ویسے تمام سارے ادارے جو ہمارے ان کا پرانا طریقہ کار ہے جب بھی کوئی واقعہ ہونے لگتا ہے پولیس بھی ایک وارننگ جاری کر دیتی ہے سپیشل برانچ بھی کر دیتی ہے آئی بھی کر دیتی ہے آئی ایس آئی بھی کر دیتی ہے اب نیکٹا بھی آ گیا وہ بھی کر دیتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اگر ہو گیا تو کل ہم اس نوٹیفکیشن کو دکھا کہ اپنی جان بچا لیں گے ہم کہیں گے دیکھو جی ہم نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ نہ کریں گے بلکہ محترمہ بینیزی بھٹو جب رول پر نہیں جانے لگی تھی یہاں پہ جب جس کے اندر ان کی اسیسینیشن ہوگی تھی اس سے پہلے تو آئی ایس آئی کے لوگ ان کے پاس گئے تھے بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے ہم کہا جاتا ہے وہ ان کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے بتایا جی کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں پہ تحریک تالبان پاکستان کے لوگ پہنچے ہوئے یہاں پہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا تو آپ نہ جائیں تو بی بی نے بھی اس کو اگنور کر دیا انہیں پتا تھا کہ اس ٹائپ کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ واقعہ ہو گیا تو اب ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ یہ اسی طرح گیدر بھبکی ہے یہ ہر بار یہ کرتے ہیں ہمیں ڈرانے کے لیے تو یہ ڈراؤا بھی ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ ڈراؤا بھی ہے تو تب بھی اتیاد کرنی چاہیے کیونکہ کسی وقت کوئی بھی واقعہ ہو سکتا اور پاکستان کے اندر باقی حالات اس ٹائپ کے ہیں وہ جو خارجی ہیں نا جنہیں کوئی خوارج کہتے ہیں اس وقت جو افغانستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں وہ رالپنڈی اسلامباد کے اندر ہیں اور یہ پرانی باتیں ہیں جب سب ایجنسیز کو پتا ہے کہ یہاں پہ وہ پھٹتے رہتے ہیں سارے اور وہ کوئی ٹارگٹ تلاش کرتے رہتے ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا ٹارگٹ ہے ان کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ احتجاج کر رہی ہے اور کسی جگہ پہ بھی وہ ایک سین کریئٹ کر کے پاکستان کو پوری دنیا میں بدناب بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان کی نروز بھی توڑ سکتے ہیں تو احتیاط تو ضرور کرنی چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس وارنگ کو سیریس لینا چاہیے اب دعا کرو کہ اللہ تعالی آج کے دن حافیت کے ساتھ اور حمن کے ساتھ گزار دے کیونکہ پاکستان کے لیے پاکی بہت خطرناک دینا ہے اور ان خطرناک دنوں میں جتنی بھی احتیاط کی جائے وہ نکافی ہوگے اور پاکستان تحریک انصاف کو تو کچھ اکھل مت سے کام لینا چاہیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اپنے ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اب لوگوں کی جانوں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں بڑی زیادی ہے یہ ناظرین آپ نے آج کا وی لوگ دیکھا یقین انفرمیٹیو رہا ہوگا پچھلے تنوں چوئی صاحب نے ایک بہت زبردست چیز بتائی تھی کہ کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں جا رہا جس کے اندر احتجاج نہیں ہو رہا تو منت وائز آپ احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں ایک چھوٹی سی ریپورٹ آپ کو اس نے وطنا بتا دیتا ہوں کہ پچھلے صرف ایک ڈیڑھ سال کے اندر احتجاجوں کے اندر دو کروڑ دو ارب بہتر کروڑ روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان کا لگ چکا ہے یہ پیسے کس کے تھے یہ پیسے آپ کے تھے یہ پیسے میرے تھے یہ ہمارے ٹیکسپیئر کے پیسے تھے جو پیسے ضائع ہو گئے صرف ان احتجاجوں کو روکنے کے لیے نتیجہ کیا ہے ایک اور احتجاج اگلا احتجاج ابھی پھر احتجاج تو ناظرین کم از کم ہم سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے اس چیز کے اوپر کہ سیاست کرے ایوانوں میں بیٹھ کے ہم سنیں گے ہم دیکھتے ہیں آپ کیا کریں گے اچھا کریں گے تو اچھا بولیں گے برا ہوگا تو ایک احتجاج بھی کریں گے تو کم از کم اس نویت کا کہ جہاں پہ گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہ ہو کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو ایسا نہ ہو یہ روز کے تماشے سے ہم اسلام بات پنڈی والا نہیں پورے پاکستان ہی تنگا آ چکا ہے لائک شئے سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ